بسم اللہ الرحمن الرحیم سیشن کا ایک ایم سی کیوز رہ گیا تھا وہ ہم سالف کریں گے اور ایک آج ڈالٹن لا کا امپارڈن ایم سی کیوز سالف کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایم اگرٹ لا کی سٹیٹمنٹ کیا ہے سٹونڈ ایم اگرٹ لا is the analogy of ڈالٹن لا پارشل پریشر ایم اگرٹ لا ڈالٹن لا پارشل پریشر کی انالاگی ہے اس کی سٹیٹمنٹ آلموسٹ اسی طرح ہے جس طرح ڈالٹن لا پارشل پریشر کی ہے وہ پریشر کو ڈیل کرتا تھا اور یہ لا والیم کو ڈیل کرتا ہے اس لا کے مطابق کسی گیشیز مکسر کا ٹوٹل والیم اس مکسر میں موجود تمام گیسز کے والیم کے جمع کے برابر ہوتا ہے کہ ایکارڈنجو دس لا والیم آف مکسر آف گیس is the sum of individual والیم آف آل دا گیسز پریزنڈ ان مکسر میتھی میٹیکلی ہم لکھ سکتے ہیں ٹوٹل والیم ایکل ٹو وی ون پلس وی ٹو پلس وی ٹری پلس سو آن اب سٹونڈ کسی مکسر کے اندر ایک گیس کا والیم کتنا ہوگا ہم معلوم کر سکتے ہیں والیم آف انڈیویجیل گیس ایکل ٹو مول اٹس مول فرکشن انٹو ٹوٹل والیم مول فرکشن کیا ہوتے ہیں سٹونڈ؟ مول آف انڈیویجیل گیس دیوائیڈے بار ٹوٹل مول تو ایک گیس کا والیم برابر ہوگا اس کے مول ڈیوائیڈے بار ٹوٹل مول انٹو ٹوٹل والیم تو سٹونڈ یاد رکھنا مول فرکشن برابر ہوتا ہے ریشو آف پریشر آف گیس ٹو ٹوٹل پریشر آف گیس گیسیز مکسر یعنی کسی ایک گیس کا پریشر ڈیوائیڈڈ بائی تمام گیسز کے پریشر کی ریشو کو بھی ہم مول فرکشن کہتے ہیں تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں لیکن سٹونڈ یاد رکھنا یہ لا اتنا زیادہ سگنیفکنس نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس پارشل والیم کی کوئی سگنیفکنس فیزیکل نہیں ہوتی کیوں چونکہ ہمارے پاس جو کنٹینر ہوتا ہے اس میں ہر گیس پورے ہمارے پاس کنٹینر کے والیم کو اکپائی کر سکتی ہے اس لیے پارشل والیم ہیز نو فیزیکل سگنیفکنس پارشل والیم کی کوئی فیزیکل سگنیفکنس نہیں ہوتی پارشل والیم پیورلی تھوریٹیکل کانسپٹ ہے چونکہ ہر گیس کی جتنی بھی مانٹ ہوگی وہ پورے کے پورے والیم کو اکپائی کرے گی جنہی گیسز کے والیم کو جمع کرنے سے مکسر کا والیم اس طرح نہیں آسکتا جس طرح ہم پریشر کو ایڈ کر کے ٹوٹل پریشر فائنڈ کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کو اس لیے میں نے چھوٹا سا پڑھا دیا کہ بعض دفعہ ہم سیکیوز ہوتا ہے کون سا لہ ڈالٹن لہ کی انیلاغی ہے ڈالٹن لہ سے ملتا جلتا ہے تو سٹون آپ نے بات کرنی ہے یا بعض دفعہ آپ کو اس طرح کی ایکی قویشن دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا لہ کی میتھیمیٹیکل فارم ہے کون سا لہ کی سٹیٹمنٹ ہے اکثر سٹون ڈالٹن لہ پر لگا کہا جاتے ہیں تو یہ امہ گٹ لہ کی سٹیٹمنٹ ہے تو سٹون اس لیے میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا بعض دفعہ اس چھوٹی سی بات پہ ایک ایم سیکیوز ہوا کرتا ہے تو سٹون آپ بات کرتے ہیں جو گریم لہ کا ہم نے ایم سیکیوز چھوڑا تھا اور آج ایک نیو ایم سیکیوز ڈالٹن لہ والا بھی سالف کرتے ہیں بات کرتے ہیں گریم لہ ڈائفیون میں انڈ پہ جو آپ کو تین ایم سیکیوز دیئے تھے اس میں سے ایم سیکیوز نمبر ٹو یہ تھا کہ فور ریشو ون مولر مکچر آف ہیلیم اور میتھین اس کنٹین ان ای ویسل یعنی ایک ویسل کے اندر چار مول ہیلیم کے اور ایک مول ہم نے میتھین کا ڈالا ایٹو ایٹو انٹی بار پیشر دیو تو ہال ان دی ویسل دی گیسی مکسچر دی گیسی مکسچر لیک اوٹ ہیلیم ٹو میتھین ہیلیم ٹو میتھین گیس کی ریٹ آف ڈائفیون کیا تھی اب سنو درہ غور کرنا اب یہاں پہ کیا دیا ہوئے مولر مکسچر دیا ہوئے مولر مکسچر ہے فور ریشو ون ہیلیم کے مول فور ہیں میتھین کے مول ون ہیں تو مول اور پریشر کا ڈاریک ریلیشن ہوتا ہے ڈالٹن لا کے مطابق تو ہمارے پاس یہ ایم سیکیوز ان دونوں لاس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو فور مول ہیں ہیلیم کے اور ایک مول ہے میتھین کا تو مول اور مول اور پریشر کا کیا ہوتا ہے ڈاریک ریلیشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہیلیم کا پریشر فور تھا اور میتھین کا پریشر ون تھا اس ویسل کے اندر جب وہ لیک آؤٹ ہوا تو ریٹ آف افیون کی ریشو کیا ہے ہم نے گرام لاف ڈائفیون پڑا ہے اس کی ایک میتھین میٹکس پڑی تھی کہ r1 divided by r2 equal to p1 divided by p2 into molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1 ہم نے یہ پڑھا تھا اب سٹوٹ ذرا غور کرنا اگر میں gas 1 ہیلیم کو مان لیتا ہوں rate of ڈائفیون of ڈائفیون of ہیلیم divided by rate of ڈائفیون of میتھین equal to pressure of ہیلیم divided by pressure of میتھین into molar mass of میتھین divided by molar mass of ہیلیم میں ایسا لکھتوں گا اب اس میں value پڑھنی ہم نے 4 ratio 1 کا molar mixer تھا جو molar mixer ہوگا وہی pressure کی بھی ریشو ہوتی ہے تو 4 divided by 1 into 16 divided by what 4 اب سٹوٹ rate of ڈائفیون of ہیلیم divided by rate of ڈائفیون of میتھین equal to 4 اس کو solve کریں سٹوٹ 4 آ جائے گا 4 کا under root لیں گے تو 2 آ جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا rate of ڈائفیون of ہیلیم divided by rate of ڈائفیون of میتھین equal to add divided by 1 تو اس ratio کیا ہے سٹوٹ add ratio 1 add ratio 1 یعنی ہمارے پاس جو ہیلیم ہے add time faster اس افیون شو کرے گی as compared to as compared to what as compared to میتھین تو سٹوٹ ہم یہاں پہ option پہ آئیں گے 1 ratio 4 4 ratio 1 4 ratio 8 add ratio 1 that is our what correct answer تو یہ سٹوٹ ہمارا تھا mcqs next mcqs پہ بات کرتا ہوں next ہمارے پاس جو mcqs ہے سٹوٹ اس پہ بات کرتا ہوں کیسا mcqs ہے یہ ورہا mcqs dalton lasse related ہے آج کا ہمارا چھوٹا سا سیشن سٹوٹ اس سے پہلے میرا سیشن آ چکا ہے second year کی chemistry پہ وہ ایٹا سٹوٹ کیلئے اتنا ہی important ہے that is reaction of third period element excite کی property پہ یعنی properties of third period element excite اس پہ میرا سیشن آ چکا ہے اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی اس کو لازمی دیکھشیے گا اس میں ایٹا کے لیے بہت ساری technique موجود ہیں آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہو سٹوٹ سٹوٹ next mcq ہے میرے پاس اب اس میں اکسیجن اکسیجن سٹور اور وارٹر اکسیجن کو وارٹر کے اوپر سٹور کیا گیا ہے جو یہ گیس پریشر لگاتی ہے وہ وان ایٹیم لگاتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ وارٹر کے اوپر جب اکسیجن کو سٹور کیا تو اس میں وارٹر ویپر بھی شامل ہوں گے یعنی اکسیجن اکسیجن وان ایٹیم پریشر نہیں لگا رہی ہے وٹ گیس لگا رہی ہے تو وارٹر کا جو ویپر پریشر ہوتا ہے 20 ہوتا ہے تو ٹوٹر پریشر کتنے وان ایٹیم یعنی سیون سکسٹی میلی میٹر ہمار کری تو سٹون جو پریشر اکسیجن لگائے گی پیور اکسیجن لگائے گی وہ ہوگا سیون فارٹی میلی میٹر ہمار کری چونکہ وان ایٹیم پریشر تھا ٹوٹر جو اکسیجن کا بھی تھا اور وارٹر ویپر کا بھی تھا وارٹر ویپر کا پریشر اس ٹم پریشر پر ٹوئنٹی میلی میٹر ہمار کری تھا تو سیون سکسٹی ٹوٹر تھا اس میں ٹوئنٹی وارٹر والا نکال اکسیجن کا جو پریشر تھا وہ سیون فارٹی میلی میٹر مرکری تھا اب آپ کو کیا کہا گیا ہے والیم ہم اکسیجن کا لہنگ سٹون فائیف ڈیسی میٹر کیو بار لیٹر کیونکہ اکسیجن بھی سارا والیم اکپائی کرے گی وارٹر ویپر بھی سارا والیم جو ویلیبال سپیس اکپائی کرے گی پانچ لیٹر ہمارے پاس اس کو وان بائی ٹویل لیں گے جب اس کو وان بائی ٹویل لیں گے تو پریشر ہمیں ایٹیم میں لینا پڑے گا تو ایٹیم میں پریشر کیا ہوگا سیون فارٹی ڈیوائی سیون سکسٹی یہ ہو جائے گا پریشر ایٹیم کے اندر پریشر بھی ہم نے ایٹیم میں لے لیے سٹون اب ہم سے ٹمپریچر ہمیں خود دیا ہوا ہے تھری ہنڈ کلون اس کو ہم نے سالف کرنے ہے نمبر آم مول پوچھے ہو ہیں تو ایٹیم ایکل ٹوی وی اب ایٹیم پوچھا ہوا ہے ایکل ٹوی وی پی کی کیا ویلیو ہے سیون فارٹی ڈیوائی سیون سکسٹی وی کی ویلیو فائی فائی آر کی ویلیو ملٹیپلائی با 5 ملٹیپلائی با 12 ڈیوائی با 76 into 300 اب سیون یہاں پہ ہم نے ٹریک کرنی ہے وہ ٹریک کیا کرنی ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے سیون 5 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں کیا آنسر آئے گا 60 آنسر آئے گا میرے پاس بچے گا 74 74 ملٹیپلائی با 60 divided by 76 into 300 یہ 0 اس 0 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا سٹون اب میرے پاس اس کو simplify کروں 1 divided by 5 بن جائے گا سٹون میں اور simplification کی طرف جاؤں گا یہ 37 ہو جائے گا یہ 38 ہو جائے گا میرے پاس بنا 37 divided by 38 38 کو جب میں 5 سے multiply کروں 200 تو دو کم ہے 37 divided by 190 اب شروع جائے گوھر کرنا 37 divided by 190 denominator بڑا ہے denominator چھوٹا ہے answer 1 سے کم آنا چاہیے نمبر آمول جو ہوں کہ 1 سے کم ہونے چاہیے ذرا گوھر کرنا اگر میرے پاس 10 ہوتا 37 divided by 10 ہوتا تو answer 3.7 37 divided 100 ہوتا تو answer 0.37 تو یہ 0.37 سے بھی کم آئے گا کیونکہ 37 divided 100 نہیں 190 ہے 0.37 سے بھی کم آنسر ہونا چاہیے اب ہم اپنے option پہ جائیں گے ایک option 1 سے کم ہے وہ اس طرح کے بھی بعض دفعہ مسکیوز آتے ہیں اس کی سٹیڈمنٹ پہ گوھر کرنا پھر اس کی سلوشن میں نے آپ بتا دی بعض دفعہ ایسے مسکیوز بھی آتے ہیں پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا تو سون آج کی چھوٹا سا سیشن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب it right now share with friend like it اگلے ایٹا سیشن کا انتظار کیجئے گا وہ بہت ہی سیشن ہوگا ساری باتیں اس میں آئیں گی آپ نے کانسپٹ کلیر کیجئے گا آپ اپنا اور اپنے خیال رکھئے گا باتیں 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 باتیں